ہوا ہوا اے ہوا خشکو نٹا دے لوگوں نے اتنا پسند کیا تھا کہ اس وقت اس album کی دنیا بھر میں ان کے اس album کی دیر کروڑ سے دو کروڑ کاپی بھی کی تھی آپ جانتے ہو وہ گیت کونسا تھا میں بتاتا ہوں وہ گیت تھا ہوا ہوا خشکو لٹا دے ہوا ہوا اے ہوا خشکو لٹا دے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اسی کے دشک کے ایک بہتی جانے مانے پاپ سنگر حسن جاگیر کی جنہوں نے اسی کے دشک میں اپنے گیت ہوا ہوا خشکو لٹا دے سے اس سمیں نا صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ پورے ایشیا میں اپنی خشکو بکھی رہی تھی دوستو اس ویڈیو میں ہم حسن جاگیر کے زندگی سے جوڑی بہت ساری ایسے باتیں جانیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی اور ان کے مشہور گیت ہوا ہوا خشکو لٹا دے سے جوڑی بہت ساری باتیں بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گی اس لیے بنے رہے اس ویڈیو کے بلکل آنتر تک حسن جاگیر کا جن ہوا تھا ایک جولائی سن 1962 کو جگہ تھی پاکستان کا کراچی شہر یہ تقریباً تیرہ بھائی بہن تھے اور حسن جاگیر اپنے بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر کے بچے تھی بچپن سے ہی حسن جاگیر کو سنگیت سے بہت لگاؤ رہا اور یہی وجہ رہی کہ حسن جاگیر ایک زبردست گائک بن کے اُبرے جب یہ بچے تھے تب یہ اکثر ریڈیو کے پاس بیٹھے اور محمد رفیق کشور کمار اور مہندی حسن جیسے مہانتم گیت کاروں کے گیت یہ اکثر سنا کرتی اور اسی طرح ننے جاگیر کا رجحان سنگیت کی طرف بڑھنے لگا حسن جاگیر بچپن سے ہی کشور کمار اور مہندی حسن جیسے مہانتم گیت کاروں کو بہت پسند کیا کرتی اور یہ اکثر مکیش رفیق کشور کمار جیسے مہانتم گیت کاروں کے گیت اپنے گھر کے ریڈیو پہ سنا کرتی سنگیت سننے کے علاوہ ننے حسن کو بچپن سے ہی پینٹنگ بنانے کا بہت شوق تھا ان کے بچپن سے جڑا ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے جب انہوں نے اپنے گھر کا ریڈیو توڑ دیا تھا دراصل بات ان دنوں کی ہے جب یہ بچے تھے اور اپنے گھر میں یہ پینٹنگ بنایا کرتے تھے پینٹنگ بنانے کے ساتھ ساتھ یہ ریڈیو پہ گیت بھی سنا کرتی اور جب یہ ریڈیو سے گانی کی آواز سنتے تو یہ سوچتے کہ شاید کوئی ریڈیو کے اندر سے گا رہا ہے اور ننے جھاگر نے سوچا کیوں نہ ریڈیو کو کھول کے دیکھا جائے کہ کون ہے جو اتنی پیاری آواز میں ریڈیو کے اندر سے گا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک دن انہوں نے یہ جاننے کیلئے یہ ریڈیو توڑ دیا کیونکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھائی وہ کون ہے جو ریڈیو کے اندر سے اتنی اچھے اچھے گیت گاتا ہے ان کے سرکت کی وجہ سے ریڈیو ٹوٹ گیا اور ان کے گھر والوں کی طرف سے انہیں اچھی خاصی ڈاٹ پڑی حسن جہاگیر اپنی سکول کے دینوں سے ہی جو سکول میں کارکرم ہوتے اس میں یہ اکثر گانی کے لیے حصہ بھی لیا کرتی انہوں نے اپنا پہلا گیت گایا تھا جب یہ چھٹی کلاس میں تھی اور یہ گیت تھا آرثر نیر صاحب کا گایا ہوا گانا اور اس گانے کی بول تھے پیار تو ایک دن ہونا تھا ہونا تھا ہو گیا اسی دوران جب یہ بچے تھے تو یہ فنکشن میں گانے والے ایک اورکیسٹر گروپ سے جڑ گئے اور ان کی میوزیکل اسٹرومنٹ اٹھانے بٹھانے میں بطور ہیل پر اس اورکیسٹر گروپ والوں کی مدد یہ کر دیا کرتے لیکن ان کو اس کام کے بدلے میں مزدوری کے طور پر پیسے نہیں ملتے تھے بلکہ بدلے میں کبھی کبھی ان کو گانے کا موقع دیا جاتا تھا اسی طرح یہ اورکیسٹر گروپ کے ساتھ ہیل پر یا لوڈر کے طور پر فری میں کام کیا کرتی جس کی وجہ سے یہ اورکیسٹر گروپ والے کبھی کبھی ان کو کمرے میں گانے کا موقع ضرور دیتی ایک بار یہ ان کے اورکیسٹر گروپ کے ساتھ ایک کارکرم میں گئے تھی جب انہوں نے اس کارکرم میں اپنا پہلا گانا گایا جو کہ کشور کمار کا گیت تھا اور وہ گانا تھا میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گئے جیسے میرے سپنے بکھر کے جب انہوں نے فنکشن میں یہ گانا گایا تو ان کی بہت تعریف ہوئی اور بہت تعلیہ لوگوں نے ان کے لیے بجائی اور ان کے اس گانے کے انداز کو دیکھ کر ان کے اورکیسٹر گروپ والوں نے ان کو پھر پیسے بھی دینا شروع کر دیئے تھی اور پھر ان کے اورکیسٹر گروپ والوں نے ان کو ہر پرگرام میں گانے کا موقع دینا بھی شروع کر دیا اس دور میں پاپ میوزک اور ڈانسنگ کی دنیا کے بیتاج باشا مائیکل جیکسن کے لک اور اسٹائل سے یہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مائیکل جیکسن سے اسپیر ہو کے ایزا سنگر مائیکل جیکسن کے لک اور اسٹائل کو اپنے اندر لائیا بات ان دنوں کی ہے جب عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھے اور ان کو ایک زبردست چوٹ لگی تھی اور جس کی وجہ سے عمران خان کو ان دنوں کرکٹ ٹیم سے باہر نکال دیا گیا تھا اسی دورہ 1982 میں حسن جہاگر نے عمران خان کے لیے ایک گانا لکھا اور پھر اسے گایا اور وہ گانا تھا عمران خان ایزا سوپرمین یہ گانا پاکستان میں بہت پاپولر ہوا پھر وہ وقت آیا جب حسن جہاگر نے وہ گانا گایا جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اور ساتھ میں پوری ایشیا میں بہت پاپولر ہوئے گانا تھا ہوا ہوا خوشبو لٹا دے گانا اتنا فیموس ہوا کہ اس گانے کا یہ سانگ جون 1987 میں ریلیز ہوا تھا اور یہ سانگ انٹرنیشنل سانگ کے طور پر جانے جانے لگا تھا اور تقریباً کئی بار اس سانگ کے ریمیک بنائے گئے 1988 میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی فلم کا نام تھا ڈاؤن ٹو اس فلم میں حسن جہاگر کے اس سانگ کو پہلی بار اس فلم میں لیا گیا تھا ڈاؤن ٹو کے بعد بھی اس سانگ کو بہت ساری فلموں میں ریمیک کیا گیا 1989 میں اس سانگ کے ٹون کو کاپی کیا گیا گوویندہ کی فلم بلو باشا میں اس سانگ میں صرف اس سانگ کی لیلیز ہی چینج کیے گئے باقی ٹون وہی ہے اور ساتھی 1989 میں آئی فلم آگ کا گولا میں بھی اس سانگ کی ٹون کو استعمال کیا گیا اس سانگ کو فلم آیا گیا تھا سنی دیول اور ارچنا پوران سنگ کے اوپر اور گانے کے بولتے آیا آیا یار میرا آیا رہی اس کے بعد یہ سانگ کو یوز کیا گیا فلم انساپ اپنے لہو سے جو کہ 1984 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں شاترکن سینہ سنجے دات اور شیکر سمن تھی اس فلم میں بھی یہ گانا استعمال کیا گیا تھا اور پھر کافی دنوں بعد سن 2012 میں فلم چالیس چوریسی میں اس گانے کو دوبارہ اس فلم میں استعمال کیا گیا اس فلم میں نسور الدین شاہ اور کے کے مینن تھے اس فلم میں بھی یہ سانگ یوز کیا گیا حالانکہ یہ فلم ایک فلوف فلم رہی جس کی وجہ سے یہ گانا زیادہ چرچہ میں نہیں آیا اور پھر 2017 میں انیز بزمی کی فلم مبارکہ میں اس سانگ کی دوبارہ کاپی کی گئی لیکن اس سانگ کے وارڈ اور میزک دوبارہ ریکریٹ کیا گیا اور سانگ بنا بوائی فرنٹو بنا لے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ کیسے اور کتنی بار حسن جہاگیر کی اس گانے کو کیسے ٹائم ٹو ٹائم بولی وڈ کی بہت سی فلموں میں استعمال کیا گیا لیکن یہاں آپ کو ایک بات جان کے کافی حیرانی ہوں گی کیونکہ یہ سانگ اصل میں حسن جہاگیر کا بھی نہیں ہے اصل میں یہ سانگ انہوں نے خود کافی کیا تھا ایرانی سنگر خورش رگمئی کے سانگ سے جو کہ سانگ تھا ہور ہور جو کہ خورش رگمئی نے سب سے پہلے اس سانگ کو گیا تھا اس گانے کا ویڈیو دکھایا گیا تھا پہلی بار سن ونی سو ستر میں ایرانی نیشنل ٹی وی پر اور اس وقت یہ سانگ پورے ایران میں بہت پاپولر ہوا تھا لیکن اس گانے کا سارا کریڈٹ حسن جہاگیر کو ہی ملا کیونکہ ان کی وجہ سے ہی یہ سانگ پاکستان اور بولی وڈ میں پاپولر ہو پایا دوستہ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوں گے کہ حسن جہاگیر ایک بولی وڈ فلم میں بھی کام کر چکی ہے اور اس فلم کا نام ہے سولہ سترہ اور یہ فلم سن ونی سو نبی میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے ایک سانگ میں حسن جہاگیر کو ایک سنگر کے طور پر بتایا گیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوں گے کہ حسن جہاگیر کو بولی وڈ میں کام کرنے کا آفر بھی تھا جس کو انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ حسن جہاگیر کو ایکٹنگ نہیں آتی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ ایکٹنگ کرنا بہت ہی مشکل ہے اور ان کے ایسی سوچتی کی ہے تو ایک دو سانگاکیں ہی فلموں میں کام کرنے سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن بولی وڈ میں کام نہ کرنے اور اس آفر کو ٹکرانے کی وجہ سے حسن جہاگیر آج بھی بہت پشتاتے ہیں حسن جہاگیر آج کل کراچی میں ہے اور ایزا سنگر یہ پاکستان میں آج بھی سنگنگ کر رہے ہیں لیکن اب ان کے پاس وہ مقبولیت نہیں ہے جو انہوں نے 80 اور 90 کے درشک میں حاصل کی تھی تو دوستو یہ وڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بولی وڈ ایرا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تو دوستو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور نئی وڈیو میں کسی اور نئی کہانی کے ساتھ